اور متحدہ عرب امارات اور بہرین کے اسرائیل سے تعلقات فلسطین عرب لیگ کے اجلاس کی صدارت سے الگ ہو گیا فلسطینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عرب لیگ کے سیکیٹری جنرل کو فیصلے سے آگاہ کر دیا فلسطین نے عرب لیگ کے حالیہ اجلاس کی صدارت چھوڑ دی اور وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور بہرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی مضاہمت کرتے ہوئے اسے عرب معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے ریپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے کہا کہ متحدہ عرب عبارات اور بہرین کی جانب سے واشنگٹن میں اسرائیل سے تعلقات کے لیے معایدے پر دستخط ان کے مقصد سے غداری ہے اور اسرائیل کے قبضے میں موجود علاقوں میں آزاد ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کو نقصان پہنچے گا فلسطین کو اگلے چھ ماہ تک عرب لیگ کی صدارت کرنی تھی لیکن وزیر خارجہ ریاض المالکی نے رماللہ میں نیوز کانفرس میں کہا کہ انہیں اس منصب کی کوئی خواہش نہیں ریاض المالکی کا کہنا تھا کہ فلسطین نے عرب لیگ کے وزراء خارجہ کانسل کے حالیہ اجلاس کی صدارت کے حق کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن ان کی صدارت میں عرب ممالک کا معایدہ کے لیے بھاگنا کوئی اعزاز نہیں اپنے بیان میں انہوں نے متحدہ عرب امارات اور بہرین کا نام لے کر ذکر نہیں کیا جنہیں اسرائیل کی طرح ایران سے تحفظات ہیں انہوں نے کہا کہ عرب لیگ کے سیکٹری جنرل احمد ابو الغیز کو فلسطین کے فیصلے سے آگا کر دیا گیا ہے